بسم اللہ الرحمن الرحیم ماجودہ صدی میں کورنا وائرس اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک وبائی مرض ہے جس کی تحال کوئی بیکسین تیار نہیں کی جا سکی اور یہ وبائی مرض آستہ آستہ خاص و عام کی پرہیز اور پرواہ کیے بغیر دنیا کو اپنے لے پیٹ میں لے رہا ہے اور کئی مشہور ترین شخصیات اس وائرس کا شکار ہو چکی ہیں جن میں شہزادہ چارلس، ٹیم، ہینکس، ریٹا ویلسن جیسے بڑے نام شامل ہے اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا ہوسٹ ویس پر آپ لوگوں کو جسٹ انفرومیشنل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفرومیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نشان پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری چینل پر آنے والے ویڈیو کی تمام نوٹیفکیشن بہ آسانی سے مل سکے ناظرین اگرامی پاکستان میں بھی کرونا وارس کے وار جاری ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ہم پاکستان کی ان دس مشہور و معروف شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس وارس میں مبتلا ہو چکی ہیں اور ان میں سے کچھ سہتیاب ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی کرنٹینہ میں زیرے علاج ہیں اور دو اس میں سے جام بھاگ ہو چکے ہیں نمبر ایک سلمان احمد جنون بینڈ کے مشہور گلوکار اور میوزیشن سلمان احمد ان دنوں امریکہ میں قیام پھزیر ہیں نزلہ زکام کی شکایت پر انہوں نے ڈاکٹر کے کہنے پر کرونا ٹیسٹ کروایا جو مصبت نکلا چنانچہ چند روز قبل ہی کرنٹینہ میں گئے اور کچھ دنوں میں سہتیاب ہو گئے نمبر دو سعید احمد گنی ناظرین گرامی وزیر تعلیم سیندھ سعید گنی پر کرونا وارث کی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی اور آپ نے ہتیاد کرونا کا ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا ٹیسٹ مصبت نکلایا ہے پھر انہوں نے اپنے گھرم میں ہی کرنٹینہ اختیار کیا اور دو ہفتے بعد خود با خود ٹھیک ہو گئے اور ٹیسٹ منفی آ گیا نمبر تین فیصلی دھی ناظرین گرامی سماجی کارکن فیصلی دھی نے بھی کرونا کی علامات کو محسوس کر کے ٹیسٹ کروایا جو مصبت نکلا اور پھر کرنٹینہ میں دن گزارنے کے بعد مکمل سہتیاب ہو گئے نمبر چار امران اسماعیل ناظرین گرامی گورنر سندھ امران اسماعیل بھی کرونا وارث کا شکار ہو گئے اور کافی دن کرنٹینہ میں رہے جہاں ان کا بار بار ٹیسٹ کیا گیا جو ہر بار پوزیٹیو رہا لیکن دو دن قبل ہی اللہ نے انہیں بھی سہتیاب کر دیا نمبر پانچ اسد کیسر ناظرین گرامی اسد کیسر کو کون نہیں جانتا آپ پاکستان کی قومی اسمبلی سپیکر ہیں اسد کیسر کچھ روز قبل کرونا وارث کا شکار ہوئے ہیں اور اس وقت کرنٹینہ میں زیرے علاج ہیں ناظرین گرامی ہمارا اگلا نمبر آتا ہے نمبر چھے اور یہ ہیں ڈاکٹر عبدالقادر سومرو ناظرین گرامی آپ لوگوں نے حالیہ ہی نیوز میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر سومرو جلد کے امراض کے سپیشلٹس اور ساپ کا چیف میڈیکل افیسر سٹیل مل تھے کرونا وارث کی مرز کا شکار ہوئے اور پھر اس جان لیوہ وبا نے ڈاکٹر ساپ کو سہتیاب ہونے کا موقع ہی نہیں دیا اور وہ چان کی بازی ہار گئے اگلے نمبر پہ ناظرین باری ہے آزم خان سکواش کے کھیل کے بے تاج باچھا اور چار دفعہ بریٹش اوپن جیتنے کا عزاز حاصل کرنے والے آزم خان لندن میں پچانوے سال کی عمر میں اس وارث کا شکار ہوئے اور ناظرین وہ اس وارث کا شکار ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ناظرین اگلی باریت یہ ہے ظہور بلیدی کی ناظرین اگلی بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی بھی پچھلے کچھ دنوں سے کرونا کی علامات محسوس کر رہے تھے اور تیرہ مئی کو انہوں نے بھی اپنا ٹیسٹ کروایا جو مصبت نکلا ظہور بلیدی کو کرونا کی شکست دینے کے لیے اس وقت اپنے گھر میں ہی کرنٹینہ اختیار کی ہوئے ہیں نمبر نو سردار دوست مرزا پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر جناب سردار دوست مرزا بھی اٹھائیس اپریل کو دبائی وطن واپس پہنچے اور ناظرین اگلی ہمیں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دبائی سے لاہور ائرپورٹ پر پہنچے تھے اور بینا ٹیسٹ کے ہی اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے جبکہ ناظرین دبائی سے واپس آنے پر ان کو کرونا ٹیسٹ مصبت آیا جس کے بعد وہ بھی ابھی کرنٹینہ میں ہیں ناظرین اگرامی خیبر پخت و خوان چیف منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ محمود بنگش بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں اور اس وقت آئیسولیشن میں ہیں ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ جسٹ انفرومیشن نام ہے اعتماد کا موسیقی موسیقی موسیقی